اسلام علیکم میرے نام علی بٹھ ہے اور میں نیوزلینڈ تارہائشی ہوں پچھلے سترہ سال سے آج کل نیوز خبریں وغیرہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ جب سے کرونا وائرس کوویڈ نائٹین آیا ہے جب سے پاکستان کی خبروں میں نیوزلینڈ کا پڑا ذکر ہو رہا ہے کہ نیوزلینڈ میں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے افلاں ہو رہا ہے ملہب پاکستان میں نیوز اینکرز پلس پولٹیشنز جو ہے وہ نیوزلینڈ کو کمپیر کرتے ہیں آئے دن ان کے جو ٹاک شو ہیں چاہے وہ جیو نیوز کیوں اے آر وائے کیوں یا کہیں بھی خان صاحب بھی اپنی اسمبلی کی تقریر میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ جی لوگ جو ہے وہ پاکستان کو نیوزلینڈ سے کرتے ہیں کیونکہ یہاں کرونا وائرس پہ قابو پا لیا گیا ہے اور جلدی جو ہے تین مہینے کے اندر اندر سخت لوگ ڈاؤن سے اور لوگوں کی محنت سے اور حکومت نے جو حکمت عملی اپنائی اس کی وجہ سے اس پہ قابو پایا لیکن ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ کیس ہمارے زیرو ہیں ہماری کمیونٹی نیوزلینڈ میں کوئی کیس نہیں ہے اس وقت بھی زیرو کیس ہیں لیکن جو لوگ اوویسلی باہر سے آ رہے ہیں فلائٹیں چل رہی ہیں لوگ جو یہاں کے رہائشی ہیں یا کام کرتے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کا ایک انہوں نے سینیریو بنایا ہوا ہے کہ جب فلائٹ لینڈ کرتی ہے اور ان کو کارنٹین کے اندر لے جاتے ہیں سارا سرکار جو ہے گورنمنٹ خود پہ کر رہی ہے چودہ دن کے لیے جس میں تیسرے دن ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر باروے دن ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آیا کہ ان کو وائرس ہے کے نہیں ہے اور اس کے اندر جو لوگ ظاہر سی بات ہے کافی لوگ انڈیا پاکستان سے زیادہ آئے ہیں ابھی فیلحال انگلینڈ اور روم اور دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے دھائر ہیں یہاں کافی ملکوں کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر یاسمیر راشد جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ بھی نیوزیلینڈ کا ذکر کر دی چونکہ وہ بہت پرانی نیوزیلینڈ میں یا تو ان کی کوئی فیملی رہتی ہے یا ان کا کوئی کچھ ہے کیونکہ پہلے بھی جس زمانے میں دس سال پہلے دس بارہ سال پہلے جب ہماری پرائم منسٹر یہاں ہیلن کلارک تھی اس زمانے میں وہ میرے خیال ہے کسی عودے پہ تھی یا کیا یا کسی وجہ سے وہ ادھر آئیں تھی تو وہ اس زمانے میں بھی ایک پرانی مثال دے رہی تھی کہ ایک دن میں اوکلنڈ کے اندر گھوم رہی تھی تو مجھے جو ہے جو میرے ساتھ لوگ تھے انہوں نے مجھے رک کے کسی سے ملوایا کہ مجھے ملوایا کسی سے کہ ایکسکیوز می میم دس از آور پرائم منسٹر آف نیوزیلینڈ سو وہ ہیلن کلارک اس وقت جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے گروسری لے رہی تھی تو وہ یہ دیکھ کے اور اس نے یاسمین راشد نے جو ہے وہ یہ اس کا ذکر ایک ٹاک شو میں کیا جو کہ میں نے سنا اور ابھی بھی کچھ دن پہلے جو کہ لہوریوں پہ انہوں نے جو ہے نا لہوریوں کو جاہل اور یہ سب کچھ کہا تھا اس پہ بھی انہوں نے کہا تھے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ لوگ نیوزیلینڈ سے کرتے ہیں نیوزیلینڈ سے آپ کا کیا کہا کا مقابلہ نیوزیلینڈ تو ایک بہت چھوڑا سا ملک ہے ہاں رخبے کے اعتبار سے نہیں رخبہ تو بہت بڑا ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے ہے لیکن پاکستان کی خبروں میں ایک چیز جب چل جائے تو مطلب ہم گھر پہ جب ٹی وی دیکھتے ہیں پاکستان کا کوئی بھی خبر یا نیوز یا کسی بھی قسم کی ہم چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں آئے دن جو ہے وہ نیوزیلینڈ کا نام جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ملک ہونے کے ناتے ہم کو جو ہے جو ہے وہ نام اس کا دکھتا ہے اور مطلب حالانکہ سپورٹس کنٹری ہے سپورٹس کنٹری ہے اس لیے جو ہے وہ نام جو ہے obviously آتا رہتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کو بھی اگر پکڑ لیا جائے تو وہ بس اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور جو بھی حالات ہیں پاکستان کے اندر کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے کیسز بڑھ گئے ہیں لیکن جو وہاں کی پولٹکس ہے وہ اس کو اب ڈاؤن کرتی رہتی ہے اب جو آج کل سینیریو چل رہا ہے وہاں کا کیس اور فلانہ اور زہر بلوش اور یوں نو ساری جو چیزیں چل رہے ہیں بیچاری عوام کا نام نیچے ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کا نام اوپر آ جاتا ہے اور عوام کا نام جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے وہ چاہے کسی بھی کسی بھی طریقے سے ہو کسی بھی کوئی بھی اس کا تعلق ہو عوام بیچاری جو ہے وہ پس جاتی ہے کسی بھی صورت سے تو بس یہی بات کرنی تھی مجھے تھوڑی سی کہ خبروں کے اندر جو ہے وہ نام آ جاتا ہے نیوزیلینڈ کا حالانکہ نیوزیلینڈ کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کا نام آ جاتا ہے اس میں کوئی کوئی اللہ کی گھر پیتری ہے اس میں جب سے ہم سترہ سالوں سے یہاں آئے ہیں ٹی وی پہ اتنا ہم نام ستے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو ہماری وجہ سے ہی جو ہے وہ یہ سب نام آ رہا ہے تو بس باقی جو ہے وہ تھوڑی سی بات کرنی تھی یہی چونکہ آج یہاں بہت اچھا دن ہے صبح صبح ہے صبح کے دس بجرے ہیں اور لوگ جو ہے اور سکول کی چھوٹیاں یہاں پہ دو ہفتے کی تو لوگ نکلے ہوئے ہیں میں تو ہاورہ آؤٹسکرٹس بڑے شہر میں میں نہیں رہتا ہوں تو میں چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں یہاں پہ لوگ اپنا سو بائی سو باک کریں گے اور آج کافی دنوں کے بعد سورج بھی نکلا ہوئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنی آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور آج بہت اچھا دن ہے یہاں جب سورج نکلتا ہے اور سردیاں ہیں اور لوگ جو ہے وہ سورج چاہے سردی ہو یا گرمی ہو سورج کے لیے لوگ مرتے ہیں اور سورج کے دن بہت خوش ہوتے ہیں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو موسم کوئی سا بھی ہو سورج نکلے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس دن ان کے لیے جو ہے وہ چھوٹی کا دن نہیں ہوتا وہ بھار نکلنا چاہتے ہیں اگر کوئی چھوٹی بھی کرتا ہے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے سورج کے لئے تو بس باقی آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں تھوڑی سی بات تھی میں نے کہا شیئر کروں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پوری دنیا کو اس ازمائی سے کرونا وارس کوویٹ نائنٹین سے جو ہے ہم نے نجات دلائے اور ہم لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تفقیق اتا فرمائے سب کو اللہ صحت و نسید دے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے اللہ حافظ رکھر بات ہوتی ہے اللہ حافظ رکھر بات ہوتی ہے